اے بی پی نیوز اس موقع پر کچھ ایسے ویر شہیدوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی آج راشت پتی پرڑا مکھر جی نے شہید موہن نات کی پتنی کو اشوک چکر سمبان سوپا جو ویرتا کا سب سے بڑا سمبان ہے شہید ہونے سے پہلے موہن نات نے چار آتنکیوں کو ٹھیر کر دیا تھا لانس نائک موہن نات گو سوامی اتکرشت ویرتا کا پردرشن کرتے ہوئے سربوش بلیدان دیا سورگی لانس نائک موہن نات گو سوامی کی پتنی شیمتی بھاونا گو سوامی دیش کا سب سے بڑا بھیرتا سمبان لانس نائک موہن نات گو سوامی کے نام راشت پتی نے موہن نات کو مرونوں پراند اشوک چکر دیا جسے ان کی پتنی نے سویکار کیا بات ہے ستمبر کے جب جمہو کشمیر کے کوپوارہ میں ہندوارہ کے جنگلوں میں سینہ نے آتنکیوں کو گھیر لیا دونوں اور سے زبردست گولی باری ہوئی اسی بیچ دو آتنکی مارے گئے اور تین جوانوں کو بھی گولی لگی لیکن جان کی پرواہ کیے بغیر موہن نات نے گھائل ساتھیوں کو کور دیتے ہوئے باہر نکالا موہن نات کے دوسرے ساتھیوں نے دو اور آتنکیوں کو مار گرہا موہن نات آتنکیوں سے لوہا لیتے رہے اور اسی دوران ان کی جانگ اور پیٹ پر گولی لگنے سے وہ شہید ہو گئے اب ذرا غور کیجئے پریڈ میں شامل ہوئی اس جوش بھری اور جوش جگاتی ٹکڑی پر شہید لانس نائک موہن نات کو سوامی سینہ کی اسی پیراشوٹ ریزیمنٹ کے کمانڈو تھے جس کا آدرش واقع ہے شترو جیت ان کمانڈوز کو دشمن کے علاقے میں گھس کر بینا کوئی سبوت چھوڑے آپریشن کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ تصویریں ہیں شہید موہن نات گو سوامی کے شویاترہ کی جب پورا شہر شردھانجلی دینے کے لیے امر پڑا تھا سینہ کے ادھکاریوں اور اتراکھنڈ کے مکھے منتری حریش رابط نے پریوار کو ڈھانڈز بند آیا تھا شہید موہن نات گو سوامی کا پریوار نائنی تال میں رہتا ہے جس میں ان کی ماں بھائی پتنی اور سات سال کی بٹیا ہے سبھی کو ان پر گرب ہے حالانکہ ماں رادہا دیوی کو تھوڑا افسوس ضرور ہے کہ سممانت کرنے کے خبر دیر سے پہنچائے گئی اور وہ دلی نہیں پہنچ سکیں خوشی ہے بیٹا خوشی ہے جہاں سمبان ملتا تھوڑا وہاں میں بھی کھڑا ہو جاتے تو ٹھیکی تھا اے سمبان کی سمبان میری بھی ہوتی وہاں دیش نے ایک اور جاواز کمانڈوں کو کھو دیا لیکن دیش ان کی ویرگا تھا کو ہمیشہ یاد رکھے گا انہوں نے اتکرشت ویرتا کا پردر شن کرتے ہوئے بھار کی اتینہ کی اچتم کرمپراؤں کے انیروح سربوچ بلیدان دیا مرنو پرانت سممان پانے والے شہیدوں میں سے ایک ہے شہید جگدیش چندر جگدیش چندر نے پنجاب میں پتھانکوٹ میں آتنکی حملے کے دوران نہتے ہی ایک آتنکی پر حملہ کر کے اس کی ہی بندوق سے اس کو مار کر آیا تھا جگدیش چندر کی بیٹیوں کو اپنے پتا پر گرب ہے ہمیں تو بہت زیادہ گھر ہوئے مطلق انہوں نے اتنا بڑا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مطلق کسی کا ہتھیا جن کے مانو اس کو بہت بڑی بات ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سب ہی بڑھ رہے تھے کہ وہ چھپنا چاہتے ہیں چھپ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرا مطلق کسی کو مطلق پورے دیش کو بچانے کے لئے انہوں نے اپنے جان کرویان بہت اچھا تھا اور جب بھی گھر پہ آتے تھے مجھے اٹھاتے تھے اور جب بھی رات کو پہنچتے تھے تو مجھے اٹھاتے تھے اور جب بھی کچھ بھی لے کیا تھے تو مجھے دیتے تھے سب سے پہلے اور مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے ہمارے بھائی جی بولتے تھے کہ آپ بھی بیٹیوں اور بھائی سمیت پورے پریوار ہی نہیں گاؤں اور اس دیش کو بھی گرب ہے شہید جگتیش چندر پر جگتیش چندر کو مرونوں پرانت کیردی چکر سے سممانت کیا جائے گا بات ہے پنچاب کے پتھانکورٹ ائر بیس میں ہالی ہی میں ہوئے آتنکی حملے کی جگتیش چندر اس وقت میس میں تھے اور ایک آتنکوادی پر نظر پڑتے ہی نیت تھے اس پر ٹوٹ پڑے اور اسی کی رائفل سے اسے دھیر کر دیا لیکن دوسرے آتنکی کی گولی سے جگتیش شہید ہو گئے شہید جگتیش چندر کا گاؤں ہیمارچل پردیش کے چمبہ زلے میں ہے ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور سب ہی اپنے پتا کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں پورا دیش آج ان کو سلام کر رہا ہے اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جی جی میرے تایا جی مطلب میرا دادا جی بھی سبھی آرمی میں تھے اور میں چاہتے ہیں میرا بھائی بھی آرمی میں چاہتے ہیں جی اور کیونکہ آرمی میں جب جاتے ہیں تو انہیں مطلب ایسا کرنے کے لیے بجاتے ہیں سب کو سرکشت رکھنے کے لیے ہی جاتے ہیں